ٹو ہم بیٹا پڑھ رہے تو کل ہم نے بیٹا کس کو ڈیفائن کیا تھا ایم کو ہم نے کل کہا تھا ایم جو ہے بیٹا ایم کو سب سے پہلے ہاں پہلے ہم نے کہا تھا ایکشن ان موشن تو بیٹا ہم نے کہا تھا اس کے بعد ایم کو ڈیفائن کس نے کیا ہے پہلی بار جان ڈیوے ایم جب اس نے کہا تھا این ایم ایم پلائیز این آرڈرڈ این آرڈرلی ایکٹیویٹی ان ویچ آرڈر کنسیسٹس ان دا پروگریشیو کمپلیٹنگ آف ایک پروسس اس کے بعد ہم نے کہا تھا اسی جان ڈیوے نے کہا این ایم ایم ایس یا فالسین اینڈ اس کے بعد ہم نے کہا تھا ایجوکیشن جو ہے ایجوکیشن ایک پرپسپل اور ایتھکل ایکٹیویٹی ہے اسی لیے ہم سونج بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ ایم کے بغیر ہوگا ایجوکیشن ایس پرپسپل اور ایتھکل ایکٹیویٹی ہنس ایس انتھنکیبل دیکھ ایٹھ ایٹھ ایم اس کے بعد بیٹا ہم نے کہا تھا یہ جو ایم ہے یہ کیا ہوتی ہے ایم بیٹا گائیڈ لائن ہوتی ہے ڈیریکشن ہوتی ہے تو ریچ آن دا ہوتی ہے ڈیریکشن یا گائیڈ لائن ہم کسی کو ڈیریکشن دیتے ہیں ہم کسی کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہاں تک بیٹا پہنچنے کے لیے گول تک پہنچنے کے لیے اس کے بعد ہم بیٹا کہتے ہیں یہ جو ایم ہے یہ ہمیں لائف کے ہر ایک لائف کے ہر ایک ایسپیکٹ اور ہر ایک ایکٹیویٹی کے لیے چاہتے ہیں اگر ہمیں لائف میں کوئی بھی ایکٹیویٹی سیکسپلی کمپلیش کرنی ہے کوئی بھی ایسپیکٹیو سیکسپلی کمپلیش کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کیا ہونی چاہیے بیٹا ایم ٹھیک ہے بیٹا کیونکہ جان ڈیوے کہتے ہیں ایکٹنگ ویدین ایم میمز ایکٹنگ انٹیلیجنٹلی جب آپ ایم کے ساتھ کسی چیز پر ایکٹ کرتے ہو وہ انٹیلیجنٹلی کمپلیش ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا کیونکہ ہم نے کل ہی بولا ایم ہمیں دو چیزیں دیتی ہے ایک تو ایم ہمیں سسٹم دیتی ہے ہم نے کہا سسٹمیٹک ایم ہمیں بتاتی ہے کیسے ہم آرڈرڈ مینر میں سسٹمیٹک مینر میں کوئی کام کر سکتے ہیں دوسری چیز بیٹا ایم گیوز ڈیریکشن ٹو اینی ایکٹیوٹی یہی بیٹا ہمیں ڈیریکشن دیتی ہے اس کے بعد ہم بیٹا کہتے ہیں یہ جو ایم ہے اس کے ریلیٹڈ ایم کے ریلیٹڈ ہم کہتے ہیں بی وی باٹیا بی ڈی باٹیا یہ بھی ایک ایڈوکیشن اس کے لیے بی ڈی باٹیا یہ کہتے ہیں ویڈا ایم بیٹا 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 ایم بیٹ is without the knowledge of aim education is like a sailor is like a sailor education is like a sailor education is like a sailor who does not know who does not know his goal or his destination his goal or his destination when we don't know aim our education is like a sailor who doesn't know where to go he will be sailor he has and the child is like a rudderless vessel rudderless vessel , rudderless vessel rudderless vessel which will be drifted by which پیشنے سال پڑھا تھا drift velocity which will be drifted by which will be drifted by جس کو بیٹا ہوا اپنے ساتھ لے جاتی ہے which will be drifted by which will be drifted along the shore along the shore along the shore along the shore or somewhere or somewhere or somewhere as sure تو بیڑی باٹیا کیا کہتے ہیں جب ہم education کو ایم کے بغیر دیکھتے ہیں یہ بلکل اُس سیل کی طرح ہے جو سمندر میں بٹکتا رہتا ہے جس کو معلوم نہیں ہوتا ہے میرا گول کیا ہے میری destination کیا ہے جس کو لہرے بہا کے لے جاتی ہے اور ایک بچہ without aim ایک بچہ بلکل اُس ایمپی ٹی ویسل کی طرح ہوتا ہے خالی گلاس کی طرح ہوتا ہے جس کو پانی کھینج کے لے جاتی ہے کہا ایک شور سائر سے ایک سائر سے ٹھیک ہے بیٹا جس کو پانی کھینج کے لے جاتی ہے اُس سائر سے جہاں پانی کم ہوتا ہے یا جہاں بیٹا پانی کے بعد جہاں کیا ہوتا ہے شور ہوتا ہے یہ جن آب پچھا سا تھوڑا سا زمین وہاں تک لے جاتی ہے ڈرفٹ کر کے لے جاتی ہے اسی لیے ایم کا ہونا ضروری ہے کیونکہ بیٹا سائر اگر گھونتا رہے گا پانی میں اُس کو اگر راستہ ہی نہیں ملے گا اُس کو اگر راستہ ہی نہیں ملے گا وہ گھونتا رہے گا جو یولیسز کے ساتھ ہوا تھا یولیسز ایک پوائنٹ ہی آپ نے مت پڑھی ہوگی یولیسز جو پوائنٹ ہی اُس کو لکھا تھا بیٹا رابرڈ براؤنن نے یولیسز ایک وارئر تھا کہ بیٹا دس سال وہ سمندر میں کھو گیا دس سال ان کو راستہ ہی نہیں گیا دس سال وہ سمندر میں کھو گیا کیونکہ بیٹا ان کا جو راستہ تھا سمندر میں وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا ہمیں کس سائیڈ سے جانا ہے کہاں ہمیں جانا ہے تو ویڈاوٹ ایم ایڈوکیشن بلکل اُس سیلر کی طرح ہے جو پانی میں گھونتا رہے گا جس کو بیٹا راستہ ہی نظر نہیں آئے گا جس کو گول ہی نظر نہیں آئے گا جس کو بیٹا اپنی ڈیسٹینیشن ہی نظر نہیں آئے گی اور بچہ ایک خالی ویسل کی طرح ہے جس کو یہ پانی بھا کے لے جائے گی کبھی اس سائل کبھی اس سائل جس کو بیٹا راستہ نہیں ملے گا کبھی اس کو پانی ایک سائل سے لے جائے گی کبھی دوسرے سائل سے یہ کون بیٹا کہتا ہے بیڈی بارٹیا یہ بھی ایک ایڈوکیشنست ہے اسی لیے ہم بیٹا کہتے ہیں the aim of education is changing in the present age is changing in the present age is changing in the present age کیوں یہ change ہوئی کیا وجہ ہوا یہ change ہوئی کیوں کہ they function they function they function as a light as a light for blind education ایک blind کے لیے کیا ہے light ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح acidic for the crippler acidic for the crippler جو بیٹا خود چال نہیں پاتا ٹھیک ہے بیٹا acidic for the crippler and literacy for the illiterates and literacy and literacy for the illiterates for the illiterates illiterates کے لیے بیٹا کیا ہے یہ literacy ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں the the crippler کا مطلب ہے جو خود نہیں چل پاتا ہے جس کو بیٹا ٹھیک 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 مطلب کوئی بھی پرابلم جو خود چل نہیں پاتا ہے یہاں لوری پیچھو پاتا ہے ان شرٹ آپ یاد رکھو جو کس پہ چلتا ہے بے سال کی پہ چلتا ہے چاہے کہ پولیو کی پرابلم ہے ٹھونگو میں کوئی اور پرابلم ہے ہم کہتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اندو کے لیے ایجوکیشن کیا ہے بیٹا لائٹ ہم کیا سمجھتے ہیں جو بیٹا لنگڑا ہے جو خود نہیں چل پاتا ہے اس کے لیے یہ کیا ہے بیٹا سٹک ہے اسی طرح illiterators کے لیے یہ کیا ہے بیٹا لٹریسی ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایجوکیشن کا مین ایم کیا ہے the aim of education means what should education do for us اس لیسن میں ہمیں پڑھنا ہے the aim of education means what should education do for us ہمارے لیے ایجوکیشن کیا کرتی ہے مطلب مین مقصد ہمیں اس لیسن میں کیا دیکھنا ہے what should education do for us what should education do for us sir who should what ہے sir what should education do for us کیونکہ بیٹا آپ کو معلوم ہے کسی بھی aim کو ایک چیو کرنے کے لیے آپ کو کیا ہونی چاہیے education education پہتے مطلب education ہی آپ کو realize کراتا ہے aim be goal be definition تو اس لیسن میں ہمیں یہی دیکھنا ہے یہ جو education ہے یہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے مطلب education کون کون سی نیر ہماری فلفل کرتا ہے education کون کون سا بول ہمارا فلفل کرتا ہے یہ کہے بیٹا اس لیسن میں ہمیں یہی پڑھنا ہے آپ دیکھئے میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں بھی بتایا جو انڈیا کا پہلا پریزیڈنشن پہلا پریزیڈنشن داکٹر راجندر پریساد اس نے کیا کہا تھا the aim of education in ancient India is to promote culture and transformation culture اس نے کہا تھا education کا aim کیا ہونا چاہیے culture کو promote کرنا culture کو transformation کرنا انڈیا کے culture کو پہلانا انڈیا کے culture کو پہلانا تاکہ انڈیا کا culture survive کر سکے انڈیا کا culture رہ سکے اب دیکھئے بیٹا ہم کہتے ہیں what should education do for us اب دیکھئے آپ کونسی aim بنا ہوگی کس کو آپ بیٹا good aim کو ہوگی ہمیں question پڑھنا ہے need of aim مگر aim کی need پڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں good aim آپ کسے بتاؤ گے what are the quiet areas of good aim quiet areas of good aim aim سا بناتے ہیں مگر آپ کیسے کسی aim کو good aim کو ہوگی aim سارے بناتے ہیں ہر کسی کی اپنی اپنی aim ہوتی ہے مگر some are successful least or unsuccessful least or unsuccessful ٹھیک ہے بیٹا سارے successful نہیں ہوتے ہیں بہت سارے unsuccessful بھی ہوتے ہیں تو آپ کی aim کہاں ڈیفرنس ہے آپ کی aim کیوں ڈیفرنس ہے جو آپ کو successful نہیں بناتی ہے quiet areas of good aim aim کیسی ہونی چاہیے پہلی چیز aim بناوا آپ مگر کیسے aim is emerge out of the existing condition پہلی aim کیسی ہونی چاہیے aim is emerge out aim is emerge out of the existing condition of the existing condition of the existing condition بیٹا میں آپ سب سے پوچھنا ہوں why you are all opt-artist why you are all not optimal کیا بچ ہے کیونکہ بیٹا جو ہماری existing condition ہم دیکھتے لئے یہاں کہ جو ہمارا medical subject ہے اس کا یہاں لیسٹ سکوپ ہے لیسٹ سکوپ اس لئے ہے ٹویلتی کے بعد ایدھر یو شوڈ گو فر اینٹرنس اور اینی ڈپنوما ٹھیک ہے بیٹا یا میں آپ کو بتاؤں گا ایم آپ کو کس طریقے سے سیٹ کرنی ہے مطلب جو ابھی کنشنز ایگزسٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھیں جیسے میرکل والے بچے آج بیچارے روتے ہیں کیوں ہمارا سیلسکاپ کمپلی کا جو ابھی اینٹرنس دینے والے جن کو بیٹا نیر تھا جیلی تھا جب بیٹا وہ سل بس ہی نہیں اس ساپ کمپلیٹ کریں گے کیا وہ انہی جو رہیں گے نیر کے اگر وہ ایک ساپ دین کے بھی کیا وہ کوئل فر کریں گے تو بیٹا ہم کہتے ہیں ایمز امرج آوٹ آب دا ایگزسٹنگ کانشن بیٹا ایگزسٹنگ کانشن کے حساب سے ایم بنا کرو یہ سال ڈراؤ مدیلو یہ سال نیر مثال کیونکہ بیٹا ایگزسٹنگ کانشن ہی آپ کو بتائی ہے آر یو ایڈیجیبل آر نوڈیجیبل آر نیر کو معلوم ہے ہم اس سال پڑھنے ہی پارے گے اگر وہ ایگزام دیں گے کوئل فرم ہو جائے گا تو اسی لیے ہم کہتے ہیں گوڑ ایم وہی ایم ہوتی ہے جو ہم اقواری کو دا ایگزسٹنگ کانشن بنا کریں مطلب جو ابھی کانشن ایگزسٹنگ ہو رہی ہے جیسے ہم نے کچھ سال سے دیکھا کشمی کا بزنس سارا ڈوب گئے اب جو لوگ اس کے باوجود بھی بزنس کی ستائل کریں لیٹر آن ان کو پھر سے کیا کرنا لیٹر آن ان کو پھر سے چیچ کرنا ٹھیک ہے تو ایم کونسی ہونی چاہی ہے ایگزسٹنگ کانشن کے حساب سے جس حساب سے کانشن اسی حساب سے ایم دوسرا دوسرا بیٹا ڈے اور ٹین ٹ ... ایم کن ہونی چاہیے ے مزار ٹین ٹی ٹ ایمزار ٹین ٹین ٹی ٹو مطب کور منٹ نہیں ٹین ٹین ٹی ٹ ایک ام؛ ٹین ٹی ٹی ٹین ٹی ٹ bu آپ دیکھئے بیٹا براہ بر کلاس جہاں سے بیٹا آپ جس ایل ف جعل ہوتا ہے جہاں بیٹا آپ پہلی وار مائٹی ویٹ ہوتے ہو نہیں آپ مجھے یہ ہی کام کرنا ہر کسی سار یہ ایم بدلنی ہے مثال کی طور پر ٹینتھر تک بیٹا آپ کی ایک ایم تھی کیا ایم تھی آپ کو ٹینتھر تک ہمیں اچھے مورکس آنے چاہیے ہم اچھی طرح سے پوس ہونے چاہیے کیوں ٹینتھر تک سارے بچے سیم سمجھتے پڑھتے ہیں یا ٹینتھر تک آپ کی ایم تھی کم از کم میرا میتھمیٹکل اپٹیٹوڈ سے ٹرانگ ہونا چاہتے ہیں میرا ریزننگ اپٹیٹوڈ سے ٹرانگ ہونا چاہتے ہیں میرا مینٹل اپٹیٹوڈ سے ٹرانگ ہونا چاہتے ہیں تو یہ کیا تھی بیٹا ایم کہاں تک تھی ہے یہ مت پرمیٹ ایم کیا ہے آپ تر ٹینتھر آپ نے بیٹا پہلی ایم کیا بنائی سبجک کی چوز کرنی اب آپ نے چاہے اٹر چوز کیا میڈکل چوز کیا یا نور میڈکل چوز کیا اب پہلی ایم آپ کی کیا ہوتی ہے میں اچھے مارکس کیسے گیل کروں گا اپنے سبجک میں یا میں اپنے سبجک میں اچھی بیس کیسے بنا ہوں جس پولٹیکل سائنس کو میں نے کبھی نہیں پڑھا وہ میرا کیسہ سٹرونگ ہو لیا جس ایڈکیشن کو میں نے کبھی نہیں پڑھا وہ میرا کیسہ سٹرونگ ہو لیا یا سوشالجی یا سائیکالوجی فلسپی کوئی بھی سبجک میرا یہ سبجک کیسے سٹرونگ ہو لیا کیسے میں گینر کروں گا گروہ یہ آپ کی اور ایک ایم بن جانگی ہے اسی طرح اگر الیونت میں آپ کو کسی سبجک میں آپ کام مارکس ملتے ہیں آپ نے محنت کی آپ دوبارہ ایم سیٹ کرتے ہو اس سال میں دبل محنت کروں گی پچھلے سال اگر میں نے کام محنت کی اس سال میں دبل محنت کروں گی اس سال میں پیرنس کو دکھاؤں گی میں پچھلے سال سے زیادہ مارکس نہ ہوں گی اس سال میں اپنے پرانے کانسپس کو اور زیادہ کروں گی آفتر کولیفائید کلیم آلکر یہ سال کیا میں لائی کے لیے جاؤں کیا میں گریجمیشن کے لیے جاؤں کیا میں انٹیگریٹی پی جی کے لیے جاؤں کیا میں کلسٹر سے جاؤں کیا میں کشمریورسٹیج سے جاؤں اور یہ کہیں اور آفتر سیکسس فری کامپلیٹنگ ریجمیشن کیا میں سیول سروسٹیج کے لیے جاؤں کیا میں پی جی کرنے کے لیے جاؤں ٹھیک ہے بیٹا تو ہم کیا کہتے ہیں ایمز اور ٹینٹی ایٹیو پرمنٹ ایم پرمنٹ ایم ایک ہی ہوتی ہے مگر اس کو ایٹیو کرنے کے لیے ہمیں کونسی ایمز بنانی ہوتی ہے ٹینٹی ایمز اور بیٹا ہم کہتے ہیں ان کو ہمیں ریوائز کرنا ہے اس پر اس پر اس پر اس پر اس پر اس پر اسی لیے بیٹا ہم کہتے ہیں جو ایم ہے بیٹا یہ کیا ہونی چاہتے ہیں ٹنٹی ٹی مجھل اب وہ ٹینٹی کیونکہ یہ پر اس پر اس پر اس پر آپ دیکھتے پیٹا جو لوگ سیوال سروسکے لیے پیرا کرتے تھے جب یہاں اٹکل ہو جب اٹکل بڑک ہوا بہت ٹائم تک یہ بھی بولا گیا آپ کے اس میں آپ کھاری کیا ہوتا آئے ہوا کے اس مگر پہلے کیا بتایا آپ کے اس نہیں تو بیٹا پھر آپ نے یہ کیا کرنی تھی جو جب وہ کے اس کے لیے پرپیر کرتے تھے آپ کو کس کے لیے پرپیر کرتا تھا آئے اس کے زیادہ میں نیشنل لیول کامپوٹیشن سچیٹ لیول کامپوٹیشن اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمز ایسی ہونی چاہیے جو کیا ہو بیٹا جن کو ہم ریوائز کر سکے بس اور یہ بسکس کریں گے بس مجھے آپ کے چہرے سے سمجھ آیا دیس راہ ڈے اور فلیکزیبول یہ کیا ہونی چاہیے فلیکزیبول ایمز ایسی ہونی چاہیے جو فلیکزیبول ہو مطلب جو آپ کو فلیکزیبول بنایے کامپوٹیبل بنایے جو آپ کا کچھ سی ترس کریے جو آپ کو ڈیپریشن کریے نہیں فلیکزیبول ایم ہمیشہ فلیکزیبول بنایے جو آپ کے ساتھ کامپوٹی ہوگا آپ کو کبھی جاب نہیں ہوتی ہے آپ بولتے ہو میں آفیس میں کیسے ایڈجسٹ کرو بچھا مجھے خود ہی جاب میں دلچسپی نہیں میرا یہ ایم نہیں تھا میرا یہ ایم نہیں تھا ریال لائپ سوچویشیبول مجھے معلوم ہے ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی فیشن ڈیزائنر سے وہ چاہتی تھی میں فیشن ڈیزائنر کا مگر کی اس میں محنت سیلیکٹ نہیں ہوئی اس کے بعد وہ ایئر گوشٹس بن گئی سپائیس جڑ جو فلائٹ ہے اس میں وہ کیا بن گئی بہت زیادہ ایر گوشٹس ایک سا اس نے وہاں کام کیا حالانکہ جتنا وہ فیشن ڈیزائنر میں کام آتی اسے اس کو ڈبل پیسے ہوگی مگر آفتر ون ایئر ہی لیوز ڈیر جوب وجہ کیا ہوا شی لیوز ڈیر جوب وجہ کیا ہوا وجہ یہ ہوا وہ اس جاب سے فلیزب نہیں کی کیوں کیوں اس نے کہا میرا انٹرسٹ کچھ اور تھا اور مجھے کچھ اور جاؤ گیا آپ دیکھیں بیٹا ہماری سوسائٹی میں اکسا ہے اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے پاپا کا بزنس ہے مگر بیٹے کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے وہ چاہتا ہوں کچھ اور کا مگر بائی دا پریشر آف سوسائٹی بائی دا پریشر آف فیبلی وہ اب اس بزنس کو اپناتا ہے مگر لازٹ میں وہ کیا لیتا ہے اس کا وہی بزنس ڈھوپ جاتا ہے لازٹ ہو جاتا ہے کیوں جب وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے جب وہ انٹرسٹ نہیں ہے میرے پاپا کا اپنا شعب میرے پاپا کا اپنا شعب کا میرے انکل کے ساتھ اور میں اپنے انٹرسٹ نہیں ہے پاپا کی جات یہاں سے ہوگا میرے یہاں سے ہوا تو اگر ہمارا شیر تھا مجھے وہ پیسے ہی دے دو مجھے شعب چلانا نہیں ہے نمجھے آئے کیونکہ میرا بزنس پر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے نہ چلا نہ آئے تھا میری ماما کو سیدھے بولا اگر میں یہ شاپ چلایا روز گارڈا کیونکہ مجھے اے بی سی بھی معلوم نہیں ہے ہم گارڈوٹس کا شاپ تھا ہم کلوٹس بیج دیتے ہیں الاغل کلوٹس یہاں گئنی خرمے اور وہاں ساری بگ میں تو میں نے ان کو بولا ایک آنکل کو اس کا ساری بگ میں ہے میں نے اس کو بولا کہ آپ یہاں تک اور دکان کمرو کیونکہ مجھے انٹرسٹر نہیں ہے اور انٹرسٹر آپ چھوڑو میں نے سیدھے کہا کہ مجھے چلا نہیں آئے اگر میں نے چلایا لاؤس ہو جائے میں نے شیئر اپنا لیا اور میں الگ ہو گیا پہلے آج مجھے سارے ریلیٹو کہتے ہیں اگر آپ نے وہ گلتی نہیں کی ہوتی ہے آپ آج بڑے بزنس میں آئے ہیں میں نے کہا جب مجھے آتا ہی نہیں تو میں کیا کرتا یا میرے انکل پشتے ساتھ اتنے زیادہ یا میرا لیکنہ میں بایا انہوں نے 16 لئے دیا مجھے دیا اس کے بعد پر لگڈا اس کے بعد پر یہ بھی اس نے کشمی علیہ گیا اس نے رسے لوگا تھا اب ہی پیسے ملتے جو مجھے اسمہ ہوں تو پہتا مجھے دیا میرے سوچے کے لئے جو مجھے من کھے